اتنی نسلوں کی قربانیوں سے ملا اے وطن تو ہماری وفا کا سلا اچاند جمکات اگی میں انتظامیہ پولیس پاک آنمی کے ذریعے احتمام کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے آگاہی کے اسسلے میں فلیگ ماج کا انعقاد کیا گیا جس میں ایوان تجارت سیول سسائٹی، ٹریفک ٹین، میڈیا نمائنگان نے شرکت کی فلیگ مارچ ایسی آفیس سے شروع ہوا اور مختلف بازاروں سے ہوتا ہوا بڑگرام روڈ پر اختتام پذیر ہوا اس موقع پر ایسی محمد شوجہ انویسٹرو ڈی ایس پی سرکلوگی، عبرار خان اور صدر ایوان تجارت سربولن خان نے اپنے پیغام دیتے ہوئے کہا کہ آپ کی سیفٹی کے لیے بیٹھے ہوئے تو آپ کو مزارش ہو یہ گھر بیٹھے ہیں صرف ضروری چیزوں کے لیے بانڈے کے لیے اور خیال لگے اپنے گھر بابا ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے اور اپنی عوام کو بچانا ہے اس والے سے فلیگ بات کی جا رہی ہے جس میں ہمارے ساتھ آرمی اسی صاحب اور دیگر تمام صبح جات کے لوگ شامل ہیں کہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ یہ ایک بابائی مراز ہے اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے اس جنگ میں سب لینا ہے اور اس میں گولی اور اس فائٹ کی ضرورت نہیں ہے یہ صفائی ستھائی اور ایک دوسرے سے دور رہنے اس کے حوالے سے یہ ہوگی تو آپ سب کو بھی یہ میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ یہ چیز کو اس محسن کو پورے اگی میں اور اس کے گھر درما میں کھلائیں تا کہ لوگ اپنے گھروں میں محفوظ رہیں اپنے آپ کو بچائیں سیفٹی مئی ارض اپنائیں ڈیٹول کا استعمال کریں باقی جو چیزیں آپ کو بتائی جا رہے ہیں ان کو استعمال کریں غیر ضروری ٹراسک جا اندراف باد ہے ٹھیک ہے جنگے سوالے سے یہ بھائی محفوظ جا رہے ہیں کہ لوگ کو اس جنگ پر ہوں درہنے پر اپنی پاک آرمین کو سلام اور سلوٹ پیش کرتا ہوں اس کے بعد میں اپنے اسسٹنڈ کمیشنر جیسوی صاحب جیسوی صاحب ان کی پوری ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں یہ خوش آمد کی بات نہیں ہے لیکن جس طرح سے انہوں نے ہوگی میں دن رات ایک کیا ہوا ہے ہم دیکھ رہے ہیں ہماری وانے تجارت بھی ان کے ساتھ ہیں اور ان کی جو کاؤش ہیں ہم ان کو سرات ہیں کہ دن رات عوامی خدمت کے لیے یہ لگے ہوئے ہیں ہم آج رکھا کہ عوام کو کرونا کے والے سے ویرنس آئے اور ساتھ نوڈی سپیکر میں ناؤس ہوتا رہا ہمارے اسسٹنڈ کمیشنر ڈی ایس پی صاحب کی اور آرمی کی طرف سے کہ خدارہ گروں سے باہر نہ نکلیں رش نہ بنائیں اگر کسی کا کوئی نہائیت ضروری کام ہے نہائیت اور میں ایوان تجارت کے پلٹ فارم سے بھی کہتا ہوں کہ اگر کسی کا نہائیت ضروری کام ہے بازار کو آئے پزول نہ آئے بچوں کو نہ نہ آئے اسکول بھی اسی لیے بند کیے تھے کہ بچے گروں پر رہے لیکن افسوس کے ساتھ میں دیکھ رہا ہوں کہ بچے بھی بازاروں میں گھوم رہے تو پتہ نہیں کیا ہوگا پھر دیکھیں کل کو سمالنا مشکل ہوگا ہمارا غریب ملک ہے اپنے ملک کا اور اپنی غریبی کا خیال کریں اور گروں میں رہیں اختیار کریں